ڈاکٹر سنجیف شرمہ یہاں ایک سوال اور سامنے آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو لے کے بھی کنفیوز ہیں کیونکہ آرٹی پی سی آر ٹیسٹ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ان کی ریپورٹس پر بھی کئی بار سوال اٹھے ہیں اب کئی لوگ اس بات کو سنشے کر رہے ہیں جن کو مائلڈ سیمٹمز ہو کر کے کورونا ختم ہوا کی واقعی ان کو کورونا ہوا یا نہیں ہوا کہ آپ پوزیٹیو ریپورٹس پر بھی سوال اٹھتے ہیں کیونکہ کئی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پوزیٹیو جو اگر آپ کی ریپورٹ آ رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی اس میں وہ دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے اس ٹیسٹ کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بھی سیونٹی پسند کے اسپاس میں ہے وہ کافی فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں سیمپلنگ پر ہوئی یا نہیں ہے اور تو ہمیشہ اگر پیشنٹ کا سب سے ایمپورٹنٹ جو فیکٹر ہمارا کو دیکھنا ہوتا ہے وہ پیشنٹ کے سیمٹمز ہے پیشنٹ اگر کلینکلی سیمٹومیٹک ہے کوویڈ آٹی بیس کا نگٹیو ہے تب بھی ہم اس کو کوویڈ کلائن پر ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اس کو آپ بیس نہیں کر سکتے اور کئی بار ایسا پیشنٹ میں دیکھا بھی گیا ہے کہ فرسٹ نگٹیو ہے سیکنڈ پیشنٹ نگٹیو ہے اس کو لنکس میں سیٹی میں چینجز ہے اور تھرڈ ٹیس کا رہا ہے پوزیٹیو آگیا ہے تو یہ بہت سارے ایفیکٹرز ہیں سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے اس میں ہے کہ پیشنٹ کا کلینکل سیناریو کلینکل بیگراؤنڈ سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور کوویڈ آٹی بیس کے علاوہ سیٹی سکین بھی جیسے لنکس اگر اس شورٹ اپ بریتھ ہے سانس میں تکلیف ہے کوفنگ ہے ایچا سیٹی کلیرلی سنسٹیو ہے کہ کوویڈ کی ٹائپ کا نیمونیا ہے تو اس میں کوویڈ نگٹیو ریپورٹ ہونے کے بعد میں بھی کوویڈ پوزیٹی بھی ترہی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے وائرس اپنا روپ بدل رہا ہے ویسی اس کے جو علاج کے اور اس کو پکڑنے کے طریقے ہیں وہ بھی لگتار بدلتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پلازمہ تھیرپی کو لے کر بھی نئی گائیڈ لائنس آ سکتی ہیں اتر پردیشت عمیش پانڈے ہمارے ساتھ ہیں عمیش اپنا سوال پوچھئے ہلو جی عمیش جی سوال پوچھئے اپنا عمیش پانڈے صاحب مجھے اٹھارہ اپریل سے صاحب بکھار آ رہا ہے بکھار آ رہا ہے کہ باپ صاحب دوہ کھانے پر ٹھیک ہو جا رہا ہے اور جہاں میں دعا چھوڑ دے رہا ہوں پھر ہم کو بکھار آنے لگ رہا ہے اور صاحب میں آ سار پوچھے بارڈی میں پین ہو رہا ہے درد اور ویکننگ جیسے لگ رہا ہے کمجھوڑی ہے صاحب پوچھے بارڈی میں پین ہو رہا ہے اور صاحب دیپ بریتھنی لینے پر زیادہ اندر تکستہ دیپ بریتھنی لینے پر صاحب چوش کے تفہدہ آ رکھ شرکنے لگ رہا ہے باکٹر ترپاٹھی کیا کرنا چاہیے ان کو دیکھئے میں بتاؤں بکھار کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں بکھار آنے کی لیکن آج کل جیسے کی کوڑاں سے ہم لوگ سبھی لوگ درے ہوئے ہیں تو بکھار جب نہیں کسی کو آتا ہے تو پہلا شک جاتا ہے کرونا کے اوپر لیکن میں آپ کو بتاؤں کی بکھار کے علاوہ بھی چاہتاں سمٹمز اور ہوتے ہیں کرونا میں جس کے لیے آپ کو کافی ویجلنٹ اور واجفل رہنا پڑے گا جیسے کی باڈی ایک ہونا گھلا خراب ہونا چکام ہونا پیٹ ڈائریا وغیرہ ہونا یا ساس کا پھولنا تو اگر یہ سمٹمز ہیں تو آپ کو میں امیجیٹلی صلاح دوں گا کہ آپ نے کرونا کا ٹیسٹ کر آئے لیکن ساتھی سار اس بات کا بھی تکھال رہے گی بکھار کئی وجہ اور بھی ہوتی ہیں اور اس کے لیے بھی آپ کو ٹیسٹ کر آکے اس کا ٹوپر ٹیٹمنٹ لینا ہو پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر